چاہیے 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 اس کی بجائے آپ جو ہمارے بس ہے وہ بھی بیچ رہے ہو یہ کونسا بھئی یہ کیا سسٹم ہے یہ غلط ہے اس کے خلاف ہم آج آواز اٹھانے آئے ہیں اور سب آرٹس یہاں پہ کٹھ ہیں کہ پہلے ہی لگ رہا ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر جو ہمارے آرٹس ہیں ان کو پہلے ہی پلیٹ فارم کی کمی ہیں پہلے ہی آگے آنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے اور جو چیز ہے وہ بھی چین نہیں جا رہی ہے بلکل دیکھئے آج آج کی to me اگر آپ دیکھتا ہی compartmentale جمہو کشمیر جتنا بھی کام ہو رہا ہے öyle کہ جima کر رہی ہے ڈوگری میں دیکھلئے کہ پہاڑی میں دیکھلئے کہ میری میں دیکھلئے کی ایک ڈوگری میں دیکھلئے کہ یہ یا جتنی بھے بھدروائی میں ہماری جتنی بھی ریجور ریجور rel Patreon کام ہو رہا ہے ڈوگری سانگز بن ہے ڈوگری ڈ بھرے شوق فلم بنا رہی ہیں فیچر فیلمز بھی بنا رہے ہیں کون کر رہے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں ہم آرٹسٹ کر رہے ہیں اپنی پاکٹ سے کر رہے ہیں پر اس میں سرکار کی کیا جب بعد میں کریڈٹ لینا ہو تب سرکار آ جاتی کسی بھی چیز کا ہمارے لیڈرز کہاں ہیں آج کیوں نہیں بولتے وہ کیوں نہیں ہمارا ساتھ دیتے آرٹسٹ آج تکلیف میں ہے یہ ہمارا مددہ نہیں ہے بات ہمارے کلچر کی ہے اگر آپ دیکھئے کسی بھی سوسائٹی کی جو کلچر ہے ہے اس کا وہ پہچان ہوتی ہے ہمارے اور باقی سب لوگوں میں کیا ڈیفرنس ہے آپ امریکہ چلی جائے چائنا چلے جائے کیا لوگ ایسے ہی ہیں نا سیم اتنے سیم ان کی بھی دو آنکھیں نا کہ یہ سیم ہے ہم ہم کہاں ڈیفر کرتے ہیں ہمارا کلچر ڈیفرنٹ ہے ہمارا وہ کلچر بچانا ہے اور وہ کون بچاتا ہے آرٹسٹ بچاتے ہیں اور آرٹسٹوں کا پلیٹ فارم کیا ہے ایک دوردرشن گورنمنٹ کی طرف سے کیا پلیٹ فارم ابھیناف تیٹر اکیڈمی جو سٹیٹ نے بنائی ہوئی ہے کہاں ہے وہ کام کہاں کر رہے ہیں ہاں کام کہاں کر رہے ہیں ریڈیو ہے مطلب یہ کیا ہے لینگویجز کو جین کی اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کون سی لینگویج بچا رہے ہوئی آپ کون سا کام کیا آپ نے پچھلے پچھلے پندرہ بیس سالوں میں کون سا ایسا کام کر دیے جو لینگویج بچانے کے لیے آپ نے کیا مجھے جواب دیجئے ہم کر رہے ہیں وہ ہم لوگ کر رہے ہیں آرٹسٹ کر رہے ہیں اور اپنی پاکٹ سے پیسے لگا کے کر رہے ہیں یہ ہم گرب سے بولتے ہیں اور جمہو کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں جمہو کے خاص کر کے جمہو ریجن کے میں لوگوں کو سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ آئیں اگر آپ اپنا کلچر بچا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں ادرائیز یہ لوگوں ہمارا کلچر ختم کر دیں گے یہ ختم کر دیں گے ہماری ایڈنٹیٹی پھر کیا کریں گے اگر ایڈنٹیٹی ختم ہوگی تو ختم بہار شملا جو ہے وہاں بیجے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ ریٹن آرڈر ہے کہ وہاں بیجے جا رہے ہیں اور یہاں اگر وہاں بیجے جائیں گے تو یہاں والے کو کیا ہوگا بلکل ریٹن آرڈر ہے بٹ انہوں نے ہمیں دیا نے ڈی جی کا آرڈر ہے ان کے پاس ابھی ہماری جو یہاں کے ہیڈ ہے ان سے بھی بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ جو ایکیوپنٹس بھیجے جا رہے ہیں اس کے بدلے میں دوسرے آ رہے ہیں بٹ اس کا کوئی پروف نہیں ہے ہمارے پاس بھیجے ہی کیوں جا رہے مجھے بتائیے نا کیوں ضرورت ایسی کیا ضرورت پڑے گی جب ایچ دی ایکیوپنٹ ہے لیٹیسٹ ہیں تو ان کو کیوں اس کی بجائے اگر وہ کہہ رہے ہے کہ کمپیٹی بل نہیں کمپیٹی بل باقی والا سٹرکچر ان کے پاس پرانا ہے اس کے ساتھ وہ کمپیٹی بل نہیں تو جو جو لور گریڈ آپ کے پاس ایکیوپنٹس ہیں ان کو اپ گریڈ کیجئے نا جو آپ اپ گریڈیڈ ورجن آیا ہے اس کو ڈی گریڈ کرنا ہے مطلب ہمارا ایک اپ گریڈیڈ ورجن آیا ہے اس کے بعد اب پھر سے ڈی گریڈ ہو جائے گا یہ یہ لوجک نہیں بنتا نا آپ کو چیز اس کو ہمیں اچھا کرنا ہوتا ہے صدارنا ہوتا ہے نہ کہ اس کو بگاڑنا ہوتا ہے سو یہ صدارنے اور بگاڑنے کا سسٹم ہے یہ تمہاری ہمارا کلچر جمہو والوں کو ہمیشہ ہمارا کیا ہے کہ سرکاروں کو یہ پتا ہے ہمارے جو بیورکریٹس ہیں ان کو یہ پتا ہے ہمارے جو administration ان کو یہ پتا ہے کہ جمہو والوں کو جب تک بولیں گے نہیں تو ان کو کچھ نہیں دینا دینا ہی نہیں کچھ بھی کوئی گلی بنوانی ہونا ہم نے ہمیں لڑنا مہارا جی کی چھٹی لینی تھی ہمیں لڑنا بڑا سڑکوں پہ آنا پڑا مار بھی کھانی پڑی تو وہ ہو گیا اب سیم یہ ہی یہاں پہ ہو رہا ہے اگر آج جمہو والے نہیں نا بولے تو پھر ان کی identity ختم ہے کچھ نہیں کیا کریں گے سڑکیں کچھ نہیں آج آپ ڈلی چلے جائی دیکھیں کتنا mix ہو گیا سارے کیا ملک کوئی پاتا نہیں چلتا کلچر کیا ہے ویسا ہی ہمیں اپنا کلچر بچانا بہت ضروری ہے یہ سب کو اٹھنا پڑے گا سب کو گھروں سے باہر آنا پڑے گا دوسری دوسری ہماری دادا organization جیسے میں نے آپ کو پہلی بتایا دادا نے بہت struggle کیا ہے دس سال سے دس سے بھی زیادہ سال ہوگے struggle کرتے ہوئے جو ہمارے جو seniors ہیں ان کی ایک demand تھی دگر چینل کی دگر سیٹلائٹ چینل جو کی یہاں دوردرشن کیندر میں ہی کھلنا تھا سب کچھ ہو بھی چکا تھا 2013-2014 میں ایک لیٹر بھی وہاں سے approved ہوا تھا انہوں نے یہ کہا گیا تھا ہمیں کہ جب next budget ہوگا اس میں ہم یہ جو next budget sanction ہوگا اس میں ہم یہ اس کے لیے budget رکھیں گے بٹ بات میں کچھ بھی نہیں ہوا سرکار چینج ہو گئی سب وہی files کی file ٹھپ ہو کے رہ گئی تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا اور ہمارے سب مہلائیں artist بھی ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے آپ یہاں پہ پر پردرشن میں ہیں کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے بس یہ ہے کہ میں تو بچپن سے ہوں مطلب 45-40 سال سے اوپر کام کرتے ہو گیا ہے ریڈیو سے سٹارٹ کیا تھا تھیٹر کیا دور درشن میں بھی کام کیا سارا رگلور کرتے آئے ہیں بٹ اب تو کام بند ہے کام بند ہو گیا اب جب پتا چلا ہے کہ یہ ایکومنٹ جو ہے ہمارا 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 چل میں شفٹ ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں باہر نکلنا پڑا کہ کیوں یہ بلکل بند ہو جائے گا کام تو بند ہے کیوں کہ جو اسی پہ ڈپینڈ ہیں ہم لوگ تو اسی پہ ڈپینڈ ہیں شروع سے کام یہی کیا اور اسی پہ ہماری روزی روٹی جو ہے وہ چلتی ہے تو یہ کام بند ہو جائے گا اب یہ ہم نے بات کی ہے تو اب یہ پتا چلا ہے کہ نئی ایکسچینج ہو رہا ہے شفٹ نہیں ہو رہا ایکسچینج ہو رہا ہے تو اس کا ابھی کوئی پورا بھروسہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے کل یہ پتا چلے گا ہم بیٹھیں گے نہیں باہر نکلے ہیں تو ہم بہاری مطلب اتنی دیر ہم کرتے رہیں گے لڑائی اپنا پورا حق ہے ہمارا کیونکہ سب سے پہلے ہمیں ڈگر چینل کا ہے کہ ہمیں ڈگر چینل ملنا چاہیے ہماری بھاشا جو ہے ڈگر چینل اور اتنے ڈگرہ اتنے آرٹسٹ ہیں ان کو ڈگر چینل کیوں نہیں سب بھاشاوں کے جب چینل ہیں تو ڈگر چینل کیوں نہیں یہ ہماری لڑائی ہے اور اب لڑائی ہماری جاری رہے گی ہم بند نہیں کریں گے جب تک ہمیں ڈگر چینل نہیں ملا تو جیسے تصویروں میں ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کری ان سے باتچیت بھی کری کہ جمہو کے اندر جو ہمارے آرٹسٹ ہیں پہلے ہی ان کو جیسی اپورچنٹی جیسا پلیٹ فارم ملنا چاہیے ویسا نہیں مل رہا ہے اور جو ایکویپنٹ جو فیسلیٹیز کہیں نا کہ دوردشن کے اندر دی گئی ہیں جو ایچڈی ایکویپنٹ دی گئے ہیں وہ بھی کہیں نا کہیں جمہو دوردشن سے شملا کے اندر جو ہے وہ بیجے جا رہے ہیں جہاں پر ایک نیا دوردشن بن رہا ہے اگر نیا بنا رہے ہیں تو وہاں کے لئے نئے ایکویپنٹ ہونے چاہیے یہاں کے ایکویپنٹ وہاں کیوں بیجے جا رہے ہیں اسی کو لے کر تمام جو جمہو کے ہمارے آرٹسٹ ہیں یہاں پر پردشن کر رہے تھے اور ان کی ایک اور ڈیمانڈ ہے کہ ڈگر چینل ایک سٹلائٹ چینل جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے اور اسی کے چلتے ایک جو ایسوسییشن بنائیں گے تمام آرٹسٹ دادا گھر کے اس کے تمام جو جتنے بھی سیکرمی ہے اس تمام یہاں پر پہنچ کے پردشن کر رہے تھے اور انہوں نے کہا ان سے منیجمنٹ سے بات ہو چکی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایکسچینج جو ہے وہ کر رہے ہیں جانے کی ایکویپنٹ وہاں بھیج جائیں گے اس کے بطلے میں دوسری ایکویپنٹ جو ہے یہاں پر لگائے جائیں گے لیکن یہ پردشن جو ہے اپنا یا جو ہے وہ کنٹینیو رکھے گی کہ جو ایکویپنٹ جو ایچڈی کوالیٹی ایکویپنٹ جو ہے وہ یہی رہنے چاہیے اور جمہو کے اندر جو ہمارے آٹسٹ ہیں ان کو اور زیادہ آگے اپورچنٹیز بھی ملنے چاہیے اور آگے زیادہ جو ہے ان کو بڑاوہ بھی ملنا چاہیے آپ کا کیا کچھ کہنا آپ اپنی رائے کمنسیشن میں ضرور رکھے گا نموشکار